گیارویں شریف دین نشیمہ اللہ اجمعین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ خود ان کی ذات کے لیے ایک شادی کا دن ہوتا ہے یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے یعنی جب یہ قبر کے اندر جاتے ہیں تو ان کو جو خوشخبریاں ملتی ہیں باوقت نزا ان کو جو خوشخبریاں ملتی ہیں یہ اگرچہ ان کا دنیا سے جانا ہمارے لیے ایک غم کا باعث ہوتا ہے لیکن ان کی اپنی ذات کے لیے بڑی فرحت ہوتی ہے اس کے اندر کہ دنیاوی جو ان کے ساتھ قیودات تھیں یعنی جن چیزوں کے اندر یہ مقیت تھے قیت تھے جسم کے اندر قالب کے اندر اب ان تمام چیزوں سے یہ آزاد ہیں طاقتیں ان کی مزید بڑھ جاتی ہیں پھر قبر کی نعمتیں پھر حشر کی نعمتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں جو ان کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوتی ہیں پہلی بات یہ تو اسی لیے جب بزرگان دین نحیمہ اللہ اجمعین کا انتقال ہوتا ہے تو ہر سال ان کا عرص بنایا جاتا ہے اور عرص میں ان کے عصال سواب کے لیے ایک کام کی جاتے ہیں تو کوئی بھی بزرگوں ان کا جو عرص منایا جاتا ہے اس میں اصل جو ہے وہ ان کو عصال سواب کرنا ہوتا ہے تو گیاروی شریف جو ہے اس کا جو بنیادی یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دنیا سے رخصتی ہوئی تھی یعنی دنیا سے اتشریف لے کر گئے تھے پردہ فرمایا تھا انتقال فرمایا تھا وہ گیارہ ربی الآخر تھی اس لیے یہ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے موجود ہیں وہاں وہاں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی گیاروی شریف بنائی جاتی ہے اور بغداد شریف کے اندر بھی گیارہ تاریخ کو بہت بڑا اجتماع جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ صرف پاکستان ہندوستان بلکہ دنیا کی کئی ممالک اور خود عراق کے کئی علاقوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ جمع ہو کر خوب دھوم دھام کے ساتھ جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر جو ہے آپ کا یومِ عرص منایا جاتا ہے تو یہ جو گیاروی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یومِ عرص ہے اس دن چونکہ آپ کا وصال ہوا تھا تو اس دن آپ کے لیے برسی منائی جاتی ہے اور اس میں آپ کا عرص منایا جاتا ہے اگر ہر مہینے گیاروی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہر مہینے کریں ہر مہینے باروی شریف مناتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہر مہینے منائیے بس اعتقاد بنیادی طور پر ہوتا یہی ہے مسلمانوں کا کہ جو منائی جا رہی ہے وہ واجب و فرض نہیں ہے ہم اس کو مستحاب اور اچھا کام سمجھ کے مناتے ہیں اگر کوئی نہیں منائے گا اور کوئی اور وجہ اس کی نہیں ہے تو ہم اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے ہاں اگر اس کو ناجائز و حرام کہے گا تو اب اس کے اوپر برائی لازم آئے گی کہ یہ اس کو ناجائز و حرام کہے رہا ہے اگر ہر مہینے بھی کوئی مناتا ہے سال میں کوئی مناتا ہے کبھی کوئی نہیں مناتا تو کسی کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہی